میدانِ عرفات میں جبلِ رحمت مکت اور مکرمہ کے حسین پرندے جبلِ رحمت پر تذبیعہ بھی بکھ رہی ہیں یہاں پر لوگ دعائیں کر رہے ہیں اور نمازیں پڑھ کر اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں جبلِ رحمت سے پورے میدانِ عرفات کا حسین مند تو اب ہم جا رہے ہیں جبلِ رحمت کی طرف جہاں پر مبیع پاک علیہ السلام نے حجت الویدہ کا جو ہے وہ خواہ پڑا تھا اور اس کے نیچے جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں یہاں پر اللہ تبارک پر تعالیٰ کی رحمت پر مفول ہوتا ہے آدم علیہ السلام اور حضرتِ بی بی حوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ جب جنہ سے دنیا میں پشریف لائے تھے تو ان کا ملاب یعنی وہ جب دوبارہ ملے تھے تو وہ اس پہاڑ کے نیچے ملے تھے اس پہاڑ پر ملے تھے تو با برکت ہے یہاں پر جو دعائیں مانگی جائیں وہ قبول ہوتی ہے تو آپ بھی میرے ساتھ دروش شریف پڑھتے رہیے اور دعائوں میں شریک رہیے اللہ حمد صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد قبارک و سلم یہاں حج کے ایام کے علاوہ بھی ظاہرین کا کافی زیادہ رش ہے لوگ یہاں پر آ کر اپنے لئے دعائیں مانگتے ہیں یہ متبرک جگہ ہیں یہ میدانِ عرفات کے اندر واقع ہے یہی لوگ آ کر اپنے حج کو مکمل کرتے ہیں یہاں کا وقوف کرتے ہیں یہ پورا ایریا جو اس وقت آپ کے سامنے خالی ہے یہ پورا ایریا لوگوں سے بھراب ہوتا ہے دل بھرنے کی جگہ نہیں ہوتی کتنے حاجی آتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں اس کے پاس بیٹھتے ہیں ابھی کیونکہ حج کے دن نہیں ہیں تو یہاں پر زیادہ لوگ نہیں ہیں مگر حج کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب بلائے گا تو یہاں پر دیکھیں کتنا لوگ ہوتے ہیں کہ بس اور ایک ہی دھون ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرلیں اسے منا لیں اس کی رضا حاصل کرلیں بس یہاں پر آ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگ لیں اور بس ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بار بار یہاں بلالے ہمیں بار بار یہاں کی زیارت عطا فرما گرمی کافی زیادہ ہے اور اپنی بہاریں اٹھا رہی ہے الحمدللہ اگر اس کے باوجود بھی جو کیف اور سرور یہاں پر آگا ہے وہ بیان نہیں کرا جا سکتا یہاں پر ایک بات میں نے بہت اچھی دیکھی کہ یہاں پر جگہ جگہ جو ہے یہ پوتروں کو کھانا کھلائے جا رہا ہے جگہ جگہ لوگ وہ پوتروں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رحمت ہے وہ پوتر ہیں پوتر ہیں بڑے پوتر ہیں بڑے اچھے ہیں دیکھتے جائیے پوتروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب رفانے نو آئے تھا تو حضرت نو علیہ السلام نے یہ پتہ کرانے کے لیے کہ دنیا میں پانی کتنا کم ہو چکا ہے جس پرندے کا انتخاب کرا تھا وہ کھبوتر ہی تھے اور یہ انہی کی علاقے سے ہے اب دوستو اب ہم جبل رحمت کی طرف جاتے ہیں اور اوپر تک جا کر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہر ہر منظر دکھائیں کہ یہاں پر لوگ کیسے جاتے ہیں کس طرح کرتے ہیں میں بار بار یہی سوچتا رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں تو سینیاں بن گئی ہیں اور ہم باقائدگی سے اس کے پر چڑھتے ہیں تو آج سے کتنے ہزار سال پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام یہاں تشریف فرما ہوئے ہوں گے تو سینیاں بھی نہیں ہوتی ہوں گی یہ بلکل دھوست پہاڑ ہے یہاں بھر ہی لوگ جا کے اوپر جا کر عبادتیں کرتے ہیں یہیں جا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اس پر چڑھتے ہیں ہم بھی چڑھتے ہیں آپ بھی دعاوں میں شامل لئیے اپنے دلوں کی حاجتیں ذہن میں لاکر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے کیا بزرگ کیا جوان کیا بوڑے سب ہی اس کی زیارت کے لئے اوپر جاتے ہیں مرد بھی جا رہے ہیں عورتیں بھی جا رہی ہیں احرام کی حالت میں لوگ بھی ہیں بچے بھی ہیں سب اس کی زیارت کرنے کے لئے آ رہے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے عزیز و قربہ کے ساتھ اپنے پیرو مرشد کے ساتھ یہاں بنانے کی حاضر نصیف فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا علیہ العالمین جو میرے دوست بھائی اے بھائب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو میرے ساتھ حاضر ہیں جو جو دعائیں نیک تمنائیں ان کے دلوں کے اندر ہیں مولا کریم وہ یہاں پر دعائیں قبول فرماتا ہے الہ العالمین ہمارے بگری بنا دے الہ العالمین ہمارے مغفرت فرما دے الہ العالمین حضرت آدم علیہ السلام ابی بی حووہ رضی اللہ تعالیٰ کا واسطہ مولا کریم ہماری بخشش فرما دے ہماری مغفرت فرما دے آمین یہاں پر ایک چیز یہ بھی دیکھنے کو ملی کہ یہاں پر لوگ اسٹال لگا کر چیزیں بھی بیچتے ہیں یہاں پر تذبیحات بک رہی ہیں یہاں پر پتھر بک رہی ہیں یہاں لوگوں کو دیکھا تو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اس سے چمٹ کے دعائیں کر رہے ہیں کس کا بوسہ لے رہے ہیں زیادتیں کر رہے ہیں یہاں پر بخش رب کو منا رہے ہیں سب لوگ بس ایک التجاہ ہے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اور یہاں سے یہ پورا ایریا دیکھئے کیا خوبصورت منظر بیان کر رہا ہے کیا خوبصورت میدانِ عرفات کا ہے یہاں سے یہ دیکھئے یہ جو علاقہ ہے یہاں سے آپ کو نیچے مسجد بھی دیکھ جائے گی جو میدانِ عرفات میں اور وہ دور آپ کو شاید مسجدِ نمرہ آپ کو دیکھ رہی ہو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سے زوم کروں اور آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھئے یہ ہے مسجدِ نمرہ جہاں پہ حج کا خطبہ پڑھا جاتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے حجت علیہ السلام کا خطبہ پڑھا تھا وہ مسجدِ نمرہ میں نہیں وہ اس میدانِ عرفات کے اس مقام پر حج کا پڑھا تھا یہاں لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اس زیارت کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں مزید زیارتوں کے لئے میرے چینل کو لائز شیئر سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد دکھئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیال دکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ